پی ایم ایس پنجاب کا ایکزیم جو کہ پی پی ایسی پنجاب پبلک سرویس کمیشن لیتی ہے وہ اناؤنس ہو گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ جون یا جولائی کے منت میں پی ایم ایس کا ایکزیم لیا جائے گا اور اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپلائی بھی کیا ہے اور کیونکہ ابھی ایک فکسٹ ڈیٹ نہیں آئی لیکن پی ایم ایس کے اندر یوں ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ دن پہلے اپ ڈیٹ شیٹ دی جاتی ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا ایکزیم کس ڈیٹ کو ہوگا اس لئے سب لوگ ابھی سے تیاری کر رہے ہیں آپ سب لوگوں کی مشکل کو دور کرنے کے لیے میں نے ایک ایسے اور پریسی کا سیشن اناؤنس کیا ہے اس سیشن کے اندر ٹویلپ ڈیز مسلسل کلاسز ہوں گی اور ان کلاسز کے اندر میں آپ کو اس قابل بناوں گا کہ آپ 200 مارکس کا جو انگلیش ایسے اور انگلیش گرامر کا ایکزیم ہوتا ہے اس کو آسانی سے پاس کر سکیں اس کے علاوہ میں نوٹس بھی دوں گا بہت سارے سٹوڈنٹس یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر آپ کے پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہوگا اور آپ ڈے ون ٹو ڈے ٹویلو آپ کیا کیا پڑھائیں گے کیا آپ ہمیں کچھ ایسے بھی تیار کروائیں گے یا صرف جنرل ایسے رائٹنگ سکلز کھائیں گے اسی طریقے سے مختلف قسم کی اور کوئریز بھی آ رہی ہیں ان سب کوئریز کو آنسر کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ڈے ون سے لے کے ڈے ٹویلو تک کیا کیا پڑھیں گے اپنے سیشنز کے اندر سیشنز کتنی دیر کے ہوں گے اور اس سیشن کو لینے کے بعد آپ کس قابل ہو جائیں گے یہ کیونکہ ٹویلو ڈے کا سیشن ہے اور اس میں دو پارٹس ہیں پہلا پارٹ انگلیش ایسے کا ہوگا سیکنڈ پارٹ ویل بی آف انگلیش گرامر انڈ کومپوزیشن پی ای ای ایس کا جو انگلیش ایسے ہوتا ہے اس کے اندر آپ سے ففٹین ہنڈرڈ تو سکسٹین ہنڈرڈ ورڈز کا ایک ایسے ڈیوانڈ کیا جاتا ہے آپ نے وہ لکھنا ہوتا ہے اس کے لیے ٹوپکس انسین ہوتے ہیں لیکن اگر ہم پاسٹ پیپر کا انیلیسز کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ چند ہی ٹائپ کے ٹوپکس جو ہیں وہ بار بار پوچھے جاتے ہیں چار سے چھے ٹوپک دیا جاتے ہیں اور آپ نے ایک ٹوپک کے اوپر ایسے لکھنا ہوتا ہے تو اس لیے ان چھے یا چار میں سے ایک آدھا ایسا لازمی ہوتا ہے جو ہر سال کسی نہ کسی فارم میں ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ خاص ٹوپکس کے پولز میں سے ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو جو ہمارا ڈے ون ہوگا جس کے اندر ہم پہلی کلاس لیں گے اس کے اندر ہم بغیر ٹائم ویسٹ کیے پاسٹ پیپر کا انیلیسز کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس کس ٹائپ کے ایسے ریپیٹ ہوتے ہیں ایسے کا ٹوپک کیسے چوز کرنا ہے ایسے کے ٹوپک کو چوز کرتے ہوئے کون کون سی چیزوں کو آپ نے مدنظر رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس ٹوپک کے اوپر آؤٹلائن کیسے بنانی ہے برینسٹرومنگ کیسے کرنی ہے اپنے آئیڈیاز کو گروپ کیسا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ آپ نے کس طریقے کے ساتھ بہتر آؤٹلائن بنانی ہے کس طریقے کے ساتھ جو میں نوٹس پروائیڈ کروں گا اس کی ہلپ لینی ہے اور اس کی ہلپ لینے کے بعد آپ نے اپنا ایسے کرافٹ کرنا ہے یا آؤٹلائن کرافٹ کرنی ہے یہ پہلے دن آپ یہ ساری چیزوں کے ساتھ واقف ہو جائیں گے سیکنڈ ڈے پہ دوسرے دن ہم دوبارہ کٹھے ہوں گے اور اس دن ہم پڑھیں گے کہ انٹرڈکشن کیسے لکھا جاتا ہے کسی بھی ایسے کا انٹرڈکشن لکھنے کے لیے کیا خاص باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر کون سے چار میجر سٹیپس ہوتے ہیں اسی سٹیٹمنٹ کیسے بنتی ہے اور اسے کس جگہ پہ لکھا جاتا ہے اور امپریسیو انٹرڈکشن کیسے بنایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک انٹرڈکشن بنا کر بھی دکھاؤں گا کسی پاسٹ پیپرز کی ایسے کا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے کس طریقے سے انٹرڈکشن لکھنا ہے تھرڈ ڈے پہ ہم لکھیں گے پیراگراف رائٹنگ ہم پیراگراف رائٹنگ سیکھیں گے پیراگراف رائٹنگ نہ صرف آپ کے ایسے کے اندر ریپیٹ ہوگی بلکہ وہ انگلیش گرامر کے پیپر میں بھی ٹوینٹی مارکس کا کوسٹن آتا ہے جس میں آپ سے ایک پیراگراف لکھوایا جاتا ہے تو آپ کے وہ بیس نمبروں کی بھی تیاری ہو جائے گی اور یہ سو نمبر کا جو ایسے ہوگا اس کی بھی تیاری ہو جائے گی پیراگراف رائٹنگ کے کیا پری ریکوزیٹس ہوتے ہیں کس فارم کا پیراگراف کیسے لکھتے ہیں کون کون سی غلطیاں آپ ریپیٹ کرتے ہیں وہ آپ نے نہیں کرنی اور آپ نے کنکلوجن کیسے لکھنا ہے سجیشنز کیسے لکھنی ہے آرگومنٹیٹی پیراگراف کیسے لکھنا ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ والا پیراگراف کیسے لکھنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں آپ کو تھرڈ سیشن میں بتاؤں گا جو تیسرے دن ہوگا تو اس کے بعد آپ اس قابر ہو جائیں گے کہ ایک پورا ایسے خود کرافٹ کر سکیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کے لئے سر ہمارے پاس میٹیریل کہاں سے آئے گا تو اگلے تین دن ہم ان میٹیریل کو دیکھیں گے کون کون سے پاسٹ پیپرز میں ٹاپکس ریپیٹ ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا آپ کہاں سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ میں بھی آپ کو کچھ ڈیٹا دوں گا آپ کو کوٹیشنز دوں گا اچھی اچھی ان ٹاپکس سے ریلیٹڈ اچھی اچھی وکیبلری کے ورڈز کون سے یوز کیا جا سکتے ہیں بیسیکلی پاسٹ پیپرز میں اگر اس طرح کا کوئی کوسچن آیا ہے تو اس کو کس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے کس طریقے سے اٹیمٹ کرنا ہے تو ڈے فور ڈے فائیو اور ڈے سکس اس پہ ہم موسٹ ریپیٹنگ تھیمز دیکھیں گے ہم گوڈ گوارنس دیکھیں گے ہم ایکانومی دیکھیں گے ہم سی پیک دیکھیں گے اور اس طرح کے مختلف جو تھیمز ہیں جس سے ریلیٹڈ ایسے آپ کے پاس آتے ہیں ہم وہ دیکھیں گے سکس ڈے گزر جائیں گے اور آپ کا جو ہے وہ ایسے رائٹنگ کا موڈیول بھی تیار ہو جائے گا اس کے علاوہ ٹوینٹی مارکس کا انگلیش گرامر اور کمپوزیشن کا وہ والا پورشن جس میں آپ سے ایک ٹاپک کے اوپر ٹو ہنڈرڈ ورڈز کا پیرا لکھنا ہے وہ بھی تیار ہو جائے گا سکس ڈے کے بعد آپ ایکزیم میں ون ٹوینٹی مارکس کی تیاری جو ہے وہ کر چکے ہوں گے ظاہر ہے سکس ڈے کے اندر میں تو آپ کو اچھی طریقے سے پڑھاؤں گا لیکن میں یہ بھی ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ اس چیزوں کو ان چیزوں کو اچھے طریقے سے جا کر ریوائز کریں اس کے اوپر کوسٹنز جنریٹ کریں اور پھر اگلے دن مجھ سے کوسٹنز پوچھیں کوسٹنز کے لیے جو ہے میں آپ کو گوگل کلاس روم کے اوپر یا کسی اور فورم کے اوپر ہر وقت حاضر رہوں گا آپ جو بھی کوسٹن پوچھیں گے within 24 hours اس کا آنسر میں دے دوں گا اس چھے دن کے ایسے رائٹنگ کے سیشن کے بعد ہم پریسی سٹارٹ کریں گے پریسی کے بعد کچھ دن ہم بریک لیں گے اور پھر ایک ڈیٹ دوں گا جس کے اوپر آپ سے ایسے لکھوایا جائے گا یا آپ کو ایسے رائٹنگ کے لیے ایک ٹاپک دیا جائے گا آپ لوگ جو ہے وہ اس پہ اسائنمنٹ سبمٹ کروائیں گے اور وہ میں چیک کر کے آپ کو بتاؤں گا صرف ٹیچنگ ہی نہیں ہوگی بلکہ اس میں ایک ایسے کی ایویلیویشن بھی ہوگی اور وہ ایسے جو ہے آپ مختلف ایسے اس کا پول تیار کریں گے اور پھر مجھے ایک ایسے کر کے دیں گے لیکن یہ ہوگا ہمارے 12 دے سیشن کے بعد ابھی ہم واپس آتے ہیں اپنے 7 دے پہ جس دن ہمارا انگلیش گرامر اور کمپوزیشن کا سیشن سٹارٹ ہو رہا ہوگا انگلیش گرامر اور کمپوزیشن میں ایک سوال تو ہم نے پہلے ہی تیار کر لیا ہے پیراغراف رائٹنگ کا دوسرا کوسٹن پریسی رائٹنگ کا ہوگا ایک بڑے پیراغراف کو ون تھرڈ کیسے کرتے ہیں تو یہ والا کوسٹن کیسے اٹیمٹ کرنا ہے کون سے ایزی طریقے ہیں جس سے آپ اچھی پریسی کر سکتے ہیں اور پریسی رائٹنگ ایمپورٹنٹ ہی کیوں ہے یہ ہم دیکھیں گے سیونتھ ڈے پہ اس کے بعد آپ جو ہے 20 مارکس کی مزید تیاری کر چکے ہوں گے اور آپ کے ٹوٹل 140 مارکس تیار ہو چکے ہوں گے اس کے بعد ایک کوسٹن ہوتا ہے اردو سے انگلیش ٹرانسلیشن جو تھوڑا سٹرکی کوسٹن ہوتا ہے تو نیکسٹ ڈے ڈے ایٹ کے اوپر ہم اردو سے انگلیش ٹرانسلیشن کرنا سیکھیں گے دو تین پیراغراف کی ٹرانسلیشن مل کے کریں گے اور میں آپ کو اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ مزید پیراغراف کی اگر آپ نے تیاری کرنی ہو تو وہ کہاں سے کر سکتے ہیں اگلا آ جائے گا ڈے نائن اس کے اوپر ہم لیٹر اینڈ اپلیکیشن رائٹنگ سیکھیں گے اس کی کیا خاص باتیں ہوتی ہیں کیوں لکھا جاتا ہے کیوں آپ سے پوچھا جائے گا اور اس کا بعد میں کیا یوز ہوگا آپ کی سرویس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈے نائن کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے لیٹر اینڈ اپلیکیشن رائٹنگ میں اب اگلے ڈے ٹین ڈے الیون اور ڈے ٹویل ہمارے پاس بچ گے اور ہمارے پاس آ جاتا ہے سینٹینس کوریکشن کا پارٹ سینٹینس کوریکشن آتا تو پانچ دس نمبروں کا ہی ہے لیکن اگر آپ کو وہ سوال آتا ہوگا تو آپ ایسے میں بھی غلطی نہیں کریں گے ریسی میں بھی غلطی نہیں کریں گے ٹرانسلیشن میں بھی غلطی نہیں کریں گے آپ اپنے جو ہے وہ پیراغراف رائٹنگ میں بھی غلطی نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جو سینٹینس کوریکشن کا پارٹ ہے اس کو ہم دو دن دیں گے کیونکہ یہ ایک ایمپورٹنٹ پارٹ ہوگا تو ڈے ٹین اور ڈے الیون پہ ہم سینٹینس کوریکشن دیکھیں گے ڈے ٹویل پہ ہم آپ کے میسلینئیس ایشوز کے بارے میں بات کریں گے کویسٹن آنسر سیشن ہوگا اور اس کے علاوہ ایڈی ایمز اور وکیبلری اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں جو رٹہ لگا کر یاد کرنے والی ہیں اس کے میں آپ کو نوٹس پروائیڈ کروں گا تاکہ آپ ایکزیمز تک اس میں سے میکسیمم پارٹ کور کر لیں اور آپ اپنے ایکزیمز کے اندر کونفیڈنس کے ساتھ بیٹھیں اور اس طرح سے بیٹھیں کہ آپ کو پریشانی نہ ہو ایکزیم دیتے ہوئے کوئی پر سال کرتے ہوئے یا ایسے لکھتے ہوئے تو یہ ٹویلپ ڈیز کا سیشن ہوگا اس کے بعد جب ایسے رائٹنگ ہوگی تو اس کی بھی چیکنگ ظاہر ہے کہ میں کروں گا اور وہ چیکنگ کر کے آپ کو کومنٹس دوں گا تو ڈیٹیل کے ساتھ صرف ٹویلپ ڈیز ہی نہیں بلکہ اس کے بعد تک یہ چیز چلتی رہے گی پھر ایکزیمز تک آپ اس فورم کے اوپر جو ہم رکھیں گے گوگل کلاس روم یا اینئی ایڈر فورم آپ کوئی بھی کوسٹن مجھ سے پوٹ سکیں گے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس سیشن کے اندر آپ اگر اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو سی ایسے کا ایسے لکھنا بھی آپ کے لئے کوئی ایشو نہیں رہے گا کیونکہ سی ایسے کے اندر آپ نے لکھنا ہوتا ہے ٹوینٹی فائیو ہنڈر ورڈز کا ایسے لیکن ہوتے ٹوپکس اسی ٹائپ کے ہی ہیں تو یہ ایک ڈوال پرپرز آپ کا جو ہے وہ ایسے کا سیشن ہو جائے گا اور آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی اسی طرح سی ایسے کی پریسی جو ہے اس کے بھی میکسیمم کوسٹنز میکسیمم ایڈیمز اور ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں ایکٹیوائیس پریسیوائیس یہ ساری چیزوں کے جو میں نوٹس دوں گا تو وہ ساری چیزیں آپ کے سی ایسے کی ایکزیم میں بھی آپ کو ہیلپ فل ہوں گی تو کلاس جو ہوگی وہ ڈیلی نائن تھرٹی پہ ہوا کرے گی ہم ایٹی منٹس کے لیے کٹھے ہوا کریں گے اور زوم کے اوپر آن لائن کلاس ہوگی اور کوئی بریک نہیں ہوگی ڈے ون سے لے کے ڈے ٹویل تک کوئی سنڈے نہیں ہوگا کوئی منڈے نہیں ہوگا ہم ڈیلی بیسز کے اوپر یہ کلاس کنڈکٹ کیا کریں گے تاکہ آپ کا زیادہ سے زیادہ ٹائم سیو ہو اور آپ ڈیلی بیسز پہ سیکھیں جو چیز میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں جو بھی آپ کو ڈیلی پڑھا ہوں آپ اسے کم مز کم ریوائز کر کے ضرور آیا کریں اگلے دن کلاس کے اندر تاکہ آپ کی جو ہے وہ تیاری بہتر سے بہتر ہوتی جائے اور میں یہ بھی آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ کے جو پویسچنز ہوں اگلے دن وہ کافی ہارڈ ہیٹنگ ہوں کافی انٹیلیجنٹ پویسچنز ہوں تاکہ میں جو ہے وہ آپ کو بہتر طریقے سے تیاری کروا سکوں سیشن کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو وٹس ایپ پہ اوپر بھی پروائیڈ کی جائیں گی فیس بک کے اوپر بھی اویلیبل ہیں سارے لنکس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آپ اس ویڈیو کی ڈیٹیلز کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کیا کیا چیزیں اس سیشن کے اندر انکلوڈیڈ ہوں گی آپ کے کوئی بھی کوئیریز ہوں کوئی بھی کوئیسٹنز ہوں تو آپ اس وٹس ایپ نمبر کے اوپر ضرور ایک ٹیکس میسج کیجئے گا اور یہ سیشن جو ہے ہم انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ بہتر اور فروٹ فل بنانے کی کوشش کریں گے